ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلہ ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ کہ طلاق کس چیز کا نام ہے یہی نہیں معلوم ہے پورے ڈیبیٹ میں کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ طلاق کس چیز کا نام ہے طلاق اس چیز کا نام ہے کہ مرد نے کمنٹمنٹ کیا ہے کہ تیرے اخراجات میں برداشت کروں گا تجھے کھانا کپڑا دوں گا گھر فراہم کروں گا تیرے بیماری میں علاج کروں گا تیری عزت آبرو کی حفاظت کروں گا ان سب کا کمنٹمنٹ اس نے کیا ہے تیری حفاظت میں جان تک دیوں گا اس کا کمنٹمنٹ کیا ہے تو بے پڑھی لکھی ہے تو پڑھا ہوں گا اس کا بھی کمنٹمنٹ کیا ہے اس نے اور جب طلاق دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اب میں نہیں کر سکتا عورت اس طرح کا کوئی کمنٹمنٹ نہیں کرتی کہ میں تیرے نانفقہ کا برداشت کر رہی ہوں اور فلاں کر رہی ہوں اگر کوئی عورت اس کے لئے تیار ہو جائے کہ میں اس کا نانفقہ برداشت کروں گی اس کے اخراجات برداشت کروں گی اس کے بچوں کا خرچ برداشت کروں گی اور اس کی بیماری اور علاج کروں گی اس کی جان مال کی حفاظت کروں گی تو میرا خانمہ مرد خوشی سے کہے گا کہ صاحب تو طلاق دے دے جب چاہے میرا خرج برداشت کرے ارے بھئی سوچ تو لیجئے کہ یہ چیز کہیں جا رہی ہے تو اس کی پیچھے کوئی ریزن ہو گیا معقولیت ہوگی کہ مرد نے کمنٹمنٹ کیا ہے آج کہہ رہا ہے کہ میں اب اسے نہیں برداشت کر سکتا اس لئے عورت سے کہا گیا ہے کہ خلا کا تم ہی حق ہے تم یہ کہہ سکتی ہو کہ صاحب میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تم نے اگر مجھے مہر دیا ہے تو لے لو مہر یا کچھ اور مال چاہتے ہو تو وہ بھی لے لو میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اس کا نام ہے کھلا اگر مرد اسے خبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے الگ ہو جائے گی وہ خبول کر لے مرد اور کہے اچھا ساپ طلاق دے دی میں نے الگ ہو جائے گی تو اس کے بغیر یہ کہنا کہ دونوں کو طلاق دے دے تو اس کا تماشاں بنا دیں گے آپ گھر کا کہ جب خفا ہوا مرد اس نے طلاق دے دی جب خفا ہوئی بیوی اس نے طلاق دے دی اس نے اسے نکال دیا ذمہ داری لی ہے وہ اپنی ذمہ داری کہہ رہا ہے کہ آج سے میں نہیں مرداش کر سکتا اس کا حق ہے اور وہ ہماکت کرتا ہے تین مرتبہ ایک ساتھ طلاق دیتا تو خلط کرتا ہے خون کہتا ہے کہ وہ صحیح کرتا ہے باقی حلالہ وغیرہ کی بات چھڑیے یہاں دیکھیں حلالہ وغیرہ کی بات چھڑ کے اسے مسئلے کو نہ الجائیے حلالہ حرام ہے اور کہہ لفظ استعمال کروں نہیں محض اس خیال سے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ قانونا کوئی شخص اس عورت وہ حلال ہو جائے گی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو کسی عورت کو حلال کرنے کے لئے شادی کرے پیغمبر کی اس بات کے بعد ہم کوئی حمد کر سکتا ہے اور کوئی کرتا ہے تو قانونا تو اس کی بات صحیح ہو جائے گی کہ وہ اس نے شادی کی طلاق دے دی دوسرے نے شادی کر لی لیکن اللہ کے ہاں وہ لعنت کا مستحق ہوگا اور اس کے باوجود اگر کوئی شخص کرتا ہے تو بھئی کرنے دو تو جو چیزیں ہمارے نزک ناپسندیدہ ہیں غلط ہیں اسے کیوں آپ چھیڑ رہے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ نیسا بھلالہ ہونا چاہیے تو آپ کہتے ہیں ہم خود کہتے ہیں کہ غلط ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلہ ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ